ڈیڑھ ماہ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار روز کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے اس جنگ بندی کو کس کی کامیابی کہا جائے اور کس کے لیے فیس سیونگ کہا جائے دیکھیں اس کی بنیادی محرکات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ ان کو سامنے رکھا جائے اس وقت اسرائیل کے سر پر جو ہے وہ تو خون سوار ہے اور وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے جنگ کے شروع کے آغام میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ تین بندوں ان کو ضرورت ہے جنہوں نے کہ جو ہی سات اکتوبر کو ان کے اوپر اٹیک ہوا تو اس نے سجدہ شکر بجا لائیا تھا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ہم نے ہر صورت میں مارنا ہے دوسرا وہ صاحب ہیں جیسے کہ ابھی پچاس بندوں کے مقابلے میں جو ایک سو پچاسی ریلیس کرنا یہ صاحب احماس کے بڑے اہم لیڈر ہیں یہ دوہزار سترہ میں ان کو ازاد کیا گیا تھا اور بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت اور تیسرے الکسام برگیڈ کے جو ہیڈ ہیں جن کی عمر پینتالیس سال ہے جو کہ بہت ہی میڈیا پر نہیں ہے ان کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے سوائے ان کی بیس سال کی عمر کی جو تصویر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ تین زندہ لاشیں ہیں ان کو ہم کبھی بھی مار لیں گے بلکہ وہ اس حد تک کہتے ہیں کہ اسام ملادن کو مارنے کے لیے امریکہ نے گیارہ سال ہنٹ کیا تھا تو یہ تو چھوٹا سا غزہ ہے اور اس میں تو ایک مہینہ نہیں دو نہیں آٹھ مہینے سا ہی لیکن یہ کہ ہم ان تینوں کو ہر صورت میں مار کے دم لیں گے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو پریزنر سواپ ہو رہا ہے تو یہ پچھلے ہفتے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ہماس نے یہ کہا تھا کہ پچاس بندے ہم چھوڑیں گے آپ پانچ سو ریلیس کریں گے لیکن اسرائیل نہیں مان رہا تھا پھر انہوں نے دھائی سو کر دیا تھا فائنلی ایک سو پچاس پر جو ہے اگریمنٹ ہوا ہے یہ چار دن کا جو سیز فائن آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہ چار دن کا ہی ہوگا چار دن کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر قیامت سغرہ اور قیامت کبرہ انہوں نے برپا کر دینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اہداف ہیں جو اس جنگ سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے چونکہ وہ ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کا پریشر اسرائیل پر بہت زیادہ تھا دنیا کے تمام ممالک بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ جس طرح سے آپ آپ کہتے ہیں کہ جی سیلڈیفینس کے لیے سیلڈیفینس سے بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور پھر جو قتل عام جس طریقے سے ہو رہا تھا تو ان تمام کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بیک فوٹ پر چلا گیا اور اس نے نہ مانتے ہوئے بھی اس نے جو ہے چار دن کا سیز فائر کر لیا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر کوئی بھی ہیکٹک ڈپلومیسی نہیں ہوتی امریکہ کی طرف سے یا ایسے ممالک جیسے کہ روس ہو گیا جیسے کہ چین ہو گیا اگر کوئی ایسا نہیں ہوتا تو یہ آرزی جنگ بندی ہی رہے گی اور یہ جو ہی چار دن گزریں گے اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی زیادہ محلک طریقے سے آنا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ قتل عام اس کا بازار گرم کر دینا ہے یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے حسین صاحب یہ جو سر آرزی جنگ بندی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایفرٹس تو چل رہی تھیں مذاکرات بھی ہو رہے تھے کیا اسلامی اور عرب ممالک کی ایفرٹس سے یہ ہوا ہے قطر نے میڈیئٹ کیا یا اس کی ایفرٹ ہیں چائنہ نے بھی ہوسٹ کیا ان تمام عرب کنٹریز کے سربراہان کو انڈیا تو ہم نے دیکھ لیا وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہے امریکہ اور جو بڑی طاقتیں ہیں جو بڑے ادارے ہیں سر وہ اس میں بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں تو اس تمام تر صورتحال میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کس کا کریڈٹ ہے دیکھیں آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اس سے پہلے ایک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے تو اس کو میں دو تین الفاظ میں دو تین جملوں میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی اوپڑا بازے طور پر جو ہے نتانیہو کی حکومت جو ہے وہ سوازے کر چکی ہے اور وہ بازے طور پر جو ہے سامنے لات چکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس دفعہ حماس کا خاتمہ ہمارا مشن نمبر ایک ہے حماس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اس کی کوئی کمر نہیں توڑنی اس کو کوئی کمزور نہیں کرنا وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ چاہتے ہیں جس طریقے سے ڈیڑھ مہینے کی جو بربریت آپ کو نظر آئی ہے تو وہ ایک حماس کے بندے کو مارنے کے لیے انہوں نے پچاس لوگوں کا جو ہے حدف رکھا ہوئے کہ پچاس معصوم لوگ سیویلینز جو ہیں ان کو مر جائیں خیرے لیکن ایک حماس کا بندہ جو ہے وہ بچنے نہ پائے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ مزید یہ چاہتے ہیں کہ آئی ڈی ایف یعنی کہ اس کو مضبوط کریں تاکہ آئندہ کبھی اس طریقے کے واقعات جو سات اکتوبر کو ہوئے ان کے ساتھ وہ نہ ہو سکیں اور تیسی بڑی امپورٹنٹ چیز ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے ملک ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے یہ وہ ان کے خیال میں دہشت گردی ہے جو اماس نے کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ زیادہ اسلا بھی دیا جائیں تو یہ جو ان کے آداف ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں زیادہ تر ڈیفنس کے لحاظ سے ہیں آپ نے جو سوال کے جنگی آرزی جو آرزی جنگ بندی ہے اس کا جو کریڈٹ ہے کس کو جاتا ہے سب سے پہلے آپ قطر کا نام لیں گے قطر نے بھرپور کوشش کی انہوں ہمیشہ سے وہ آگے آگے رہے اور وہ جو OIC کی میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے کوئی ایسا ایک ڈیلیگیشن منایا جائے جو مغرب کی طرف جائے ان کو مجبور کرے کہ وہ پریشر ڈالیں پھر یہ کہ قطر کا کسی نہ کس طریقے سے تعلق اسرائیل کے ساتھ بھی ہے تو وہ اپنا انڈویجوال جو جو اس نے دباؤ تھا وہ بھی وہ جاری رکھے رہا کہ وہ بتاتا رہے کہ جی ستاون ملکوں کی جو ہے وہ سوچ اسی ذریقے سے ہے اور اس کو بہتر کیا جائے اس دوران میں آپ کسی صورت میں بھی روشیا اور چائنوں کو نہ بھولیے گا وہ دونوں مسلسل اپنے ایمپیسیڈرز کے ذریعے یہ بات کرتے رہے کہ یہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے دوسرا ایسپیکٹ جو ہے سامنے آئے گا اور یہ جنگ بڑھ سکتی ہے لہذا جتنا جلدی ہو یا تو اس کو نمٹایا جائے یا آرزی جنگ بندی کے تحت ہومنیٹینی گراؤنڈز پر جو ہے رسط بھی کھولی جائے اور کچھ ایسا کیا جائے جس سے کہ وقتی طور پر جو ہے ریلیف مل سکے لوگوں کو تو ان تمام وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یا جو کہ ذمہ دار ہیں اس آرزی جنگ بندی کے ہونے کے لیے لیکن اس کے ساتھ میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا برگیریر صاحب نے بھی سیکنڈ کیا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ چار دن کے بعد ختم ہو جانا ہے چار دن یہ لوگ مجھے جہاں تک اندازہ ہے اور تھوڑا بہت جو جیسے برگیریر صاحب ہیں ایسے لوگوں سے جو واسطے ہیں اور باتچیت ہو رہی ہے تو لگے ہی رہا ہے کہ ان چار دنوں میں اسرائیل نے مزید اپنی سٹریٹیجی کو جو ہے وہ نکھارنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کم وقت میں کتنا جلدی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حماس کے تمام اہداف مار لے اور ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کا اپنے لحاظ سے کلہ کمہ جائے اچھا حسین شہید صور وردی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی اگر طاقت دیکھی جائے طاقت کے اعتبار سے دفاعی طاقت کے اعتبار سے اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی آٹھ بھی بڑی دفاعی قوت ہے اور غزہ تو اتنا سا ہے وہ تو نہتے لوگ ہیں ان کے پاس تو کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں ہوتی اور وہ امداد پہ چل رہی ہوتی کافی چیزیں تو اتنی بڑی طاقت جو کہ دنیا تسلیم کرتی ہے جس کو آٹھ بھی بڑی طاقت اس کو بھی یہ جنگ جیت تو نہیں سکے وہ لوگ لیکن ڈیڑھ مال لگ گئے ان کو لیکن اس کے باوجود آنا پڑا ان کو سیز فائر پہ تو سر یہ کیا پل لگتا بہت بڑی کمزوری اسرائیل کی اب کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ ایک بڑی دفاعی قوت نہیں ہے دیکھیں اسرائیل جس طریقے سے حملہ کئی پہلے تو اس نے جو ائر فورس استعمال ہوئی اسرائیلی ائر جو فورس تھی وہ اس نے زب سے زیادہ جو ہے وہ بمباری کی تاکہ کوئی بھی سامنے جب ان کی گراؤنڈ فورسز روانہ ہوں تو وہ سامنے نہ آ سکیں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ ہر ملکی اور خاص طور سے اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں وہ کام نہ آئیں کس طریقے کام نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مرنے کا جو ریٹ ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے اس کے کوئی اوسط جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دیا جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت طاقتور ملک ہے طاقتور ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک ملٹری سرویس جو وہ کمپلسٹری ہے ان کی تعداد کم ہے ان کا علاقہ بھی کم ہے تو اس لیے انہوں نے ملٹری سرویس جو وہ کمپلسٹری رکھی بھی ہے ایک وقت میں پورے اپنے ملک کو جو ہے اٹھا کر لے آتے ہیں کہ جی چلیں جی جنگ کا وقت ہے تو آپ لڑنا شروع کر دیجئے تو وہ کوشش کر رہے کہ ان کا جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنا ٹائم لیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کسی صورت میں یہ نہ کہیں کہ وہ مجبور ہو گئے آرزی جنگ بندی کے لیے وہ مجبور بالکل نہیں ہے میں نے آپ کو ایک سٹیٹسٹیکل ڈیٹرہ دیا کہ یہ آئی سے دس دن پہلے کی بات ہے کہ حماس نے کہا کہ پچاس بندوں کے مقابلے میں آپ نے پانچ سو بندے چھوڑنے ہیں انہوں نے کہا ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے تم نے سب ہمارے چھوڑنے ہیں ہمارے ہیں ہمارے کے لیے پھر اس کے بعد انہیں نے پچاس سے ڈھائی سو کر دیا پھر پچاس سے ڈیڑھ سو ہو گیا تو جا کر آج آرزی جنگ بندی ہوئی ہے میں کہنا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کی جو پوزیشن ہے سیلف ڈیفنس کی طور پر کر رہا ہے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ چین روس امریکہ یورپین ممالک کو ان چار دنوں میں ہیکٹک ڈیپلومیسی کریں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ کس طرح کسے اسرائیل سے کہے کہ اس آرزی جنگ بندی کو پرمنٹ کریں اور جو بھی کرنا حماس کے ساتھ کریں لیکن یہ کہ عوام کا قتل عام نہ ہو یعنی سیویلینز کا قتل عام نہ ہو کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں ملک جو بنتے ہیں ہم جو اپنے آپ کو تہذیب آفتہ دنیا کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ایک بندہ سٹیٹ یعنی ریاست میں کیوں رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کا جان مال محفوظ ہے یہاں پر یہ حالت ہے کہ جان مال محفوظ ہی نہیں ہے تو اس کے مرنے کو روکنا ہے ایک عام آدمی کے وہ ہو نہیں پا رہا ہے کرتے ہیں کریں لیکن عام آدمی کا قتل عام جو ہے وہ رک جائے کس طریقے